السلام علیکم دوستو موسٹ ویلکم ایٹ آوار چینل ٹوڈے فاری ایر لائف تو آج کے لیکچر میں ہم آپ کے ساتھ ایکسرسائز 2.6 کے کوئسچن نمبر 4 کے بارے میں ڈسکس کریں گے جس میں ہمیں یہ جو 6 پارٹس گیون ہیں ان کو ہم نے سمپلیفائی کرنا ہے اور سمپلیفائی کر کے ان کا جو آنسر آئے گا وہ ہمارے پاس A پلس B ایوٹا کی فارم میں آنا چاہیے تو چلیے دوستو سب سے پہلے ہم کوئسچن نمبر 4 کے پارٹ نمبر 1 کی بات کر لیتے ہیں تو دوستو اگر ہم پارٹ نمبر 1 کی بات کریں تو اس میں جو ہمیں ویلیوز گیون ہیں وہ گیون ہیں مائنس 2 اور بٹے کے نیچے ہمیں گیون ہے 1 پلس آئے ایوٹا تو اگر ہمیں کوئی بھی ویلیو بٹے کی فارمیں گیون ہو اور اس میں کمپلیکس نمبر گیون ہو یعنی کہ جیسے کہ آپ بٹے کے نیچے دیکھ سکتے ہیں ہمیں value given ہے 1 plus iota جو کہ complex number ہے یعنی کہ اس میں real part بھی موجود ہے جو کہ 1 ہے اور imaginary part بھی موجود ہے جو کہ iota ہے تو اس کو ہم ایک ہی صورت میں حال کر سکتے ہیں کہ جو ہمیں بٹے کے نیچے complex number given ہے 1 plus iota اس کو ہم نے کسی بھی طریقے سے حتم کرنا ہے سب سے پہلے ہمیں جو بٹے کے نیچے value given ہے 1 plus iota اس کا ہم نے conjugate دے لینا ہے تو کانجوگٹ ہم کیسے لیں گے سمپلی سب سے پہلے آپ نے 1 plus iota کے اوپر ایک لائن لگانی ہے اور اس لائن کو remove کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو ہمارے پاس imaginary part ہے نا یعنی کہ جو ہمارے پاس iota والا sign ہے اس کے ساتھ جو بھی ہمیں علامت given ہے نا اس کو ہم نے change کر دینا ہے یعنی کہ اگر positive given ہے تو اس کو ہم نے negative کر دینا ہے اور اگر negative given ہے تو اس کو ہم نے positive form میں change کر دینا ہے تو دوستو جو ہمیں complex number given ہے وہ given ہے 1 plus iota تو جب ہم اس کا conjugate لیں گے تو جو iota کے ساتھ ہمیں plus نظر آ رہا ہے وہ negative میں change ہو جائے گا یعنی کہ ہو جائے گا 1 minus iota تو اب جو ہمارے پاس conjugate کو حل کرنے سے value آئی ہے یعنی 1 minus iota اس کو ہم نے part number 1 کی value سے multiply بھی کر دینا اور divide بھی کر دینا ہے تو جب ہم اس کو multiply اور divide کریں گے تو ہمارے پاس یہ والی values آ جائیں گی یعنی کہ سب سے پہلے ہم part number 1 کی values کو لکھ لیں گے جو کہ ہمیں given ہے minus 2 اور بٹے کے نیچے ہمیں given ہے 1 plus iota اور ہم نے جو conjugate find up کیا 1 minus iota اس کو ہم نے multiply بھی کر لینا اور divide بھی کر لینا ہے تو یہ ہمارے پاس بٹے کے اوپر بھی آجے گا 1 minus iota اور بٹے کے نیچے بھی آجے گا 1 minus iota اب جو ہمارے پاس first والی value میں minus 2 آ رہا ہے بٹے کے اوپر اسی طرح second والی value میں بٹے کے اوپر آ رہا ہے 1 minus iota ان دون کو multiply کار دیں گے تو یہ ہمارے پاس آجے گا minus 2 اور brackets میں ہمارے پاس next آجے گا 1 minus iota اور دوستو اسی طرح بٹے کے نیچے والی values جو کہ ہمارے پاس آئیں ہیں 1 plus iota اور 1 minus iota ان values کو ہم نے بٹے کے نیچے کٹھا کر کے لکھ لینا ہے یعنی کہ بٹے کے نیچے آجے گا 1 plus iota اور 1 minus iota اب جو ہمارے پاس بٹے کے اوپر آ رہا ہے minus 2 اس کو brackets کے اندر والی values سے multiply کریں گے یعنی کہ اگر ہم 1 minus iota سے multiply کریں تو یہ ہمارے پاس آجے گا into 1 minus iota یہ basically ایک فارمولا بنا رہی ہیں جو کہ ہمارے پاس ہوتا ہے a plus b into a minus b اور یہ equal ہوتا ہے a square minus b square کے تو اگر اس فارمولے کو یہاں پر apply کریں تو یہ ہمارے پاس آجے گا 1 square minus iota square تو اس سے next ہم بٹے کے اوپر والی values کو as it لکھ لیں گے یعنی کہ ان میں changing نہیں کریں گے جو بٹے کے نیچے ہمارے پاس values آ رہی ہیں ان میں ہم دیکھتے ہیں کیا changing ہو سکتی ہیں تو اگر ہم 1 کا square لیں تو یہ ہمارے پاس 1 آجے گا اس سے next ہم minus لکھیں گے اور minus لکھنے کے بعد جو ہمارے پاس iota square آ رہا ہے ہم جانتے ہیں جو ہمارے پاس iota square کی value ہوتی ہے وہ ہوتی ہے minus 1 ٹھیک ہے نا تو ہم iota square کی جگہ close brackets میں minus 1 لکھ سکتے ہیں اب جو ہمارے پاس بٹے کے نیچے values آ رہی ہیں نا اس میں ایک minus ہمارے پاس close brackets کے باہر آ رہا ہے اور دوسرا minus ہمارے پاس close brackets کے اندر آ رہا ہے یعنی کہ minus minus سے multiply ہو رہا ہے تو اگر ہم minus کو multiply کریں minus ہے تو یہ plus میں change ہو جاتا ہے تو بٹے کے نیچے ہمارے پاس آجے گا 1 plus 1 ٹھیک ہے نا اب بٹے کے اوپر جو ہمارے پاس values آئی ہیں ان میں سے اگر ہم 2 کو common لیں اور بٹے کے نیچے والے 2 سے cancel کر دیں تو جو ہمارے پاس finally answer آئے گا نا وہ آجے گا minus 1 plus iota تو دوستو جیسے ہم نے part number 1 کو حل کیا اسی طرح ہم part number 2 کو بھی حل کر لیتے ہیں اس میں جو ہمیں بٹے کے نیچے complex number given ہے نا اس کی values ہیں 4 minus iota سب سے پہلے ہم اس کا conjugate دے لیتے ہیں conjugate ہم نے کیسے لینا ہے simply سب سے پہلے ہم نے اس کے اوپر line لگانی ہے یعنی کہ 4 minus iota کے اوپر line لگانی ہے line کو ہم نے remove کیسے کرنا ہے basically جو اس کا imaginary part ہے نا یعنی کہ iota والی value ہے اس کا ہم نے sign change کر دینا ہے تو اس کے ساتھ ہمیں minus given ہے یہ plus میں change ہو جائے گا ہمارے پاس value آجے گی 4 plus iota تو دوستو بٹے کے نیچے والی value کو conjugate لینے کے بعد اب یہ جو ہمارے پاس value آئی ہے نا 4 plus iota اس کو ہم نے part number 2 کی values کے ساتھ multiply بھی کر دینا اور divide بھی کر دینا ہے تو ہمارے پاس یہ والی values آجیں گی اب یہاں پہ جو ہمارے پاس بٹے کے اوپر والی values ہیں ان کو ہم اکٹھا کر کے لکھ لیں گے اور اسی طرح جو ہمارے پاس بٹے کے نیچے values ہیں 4 minus iota اور دوسری value ہے 4 plus iota ان کو بھی ہم اکٹھا کر کے لکھ لیں گے تو ہمارے پاس یہ والی values آجیں گی اب یہاں پہ جو ہمیں بٹے کے اوپر values given ہیں نا یعنی کہ 2 plus 3 iota اور دوسری value given ہے 4 plus iota ان کو ہم multiply کر لیں گے تو ہمارے پاس یہ والی values آجیں گی اور اسی طرح جو ہمیں بٹے کے نیچے values given ہیں نا 4 minus iota اور 4 plus iota یہ دوبارہ ایک فارمولی کی شیپ بانے یہ یعنی کہ اگر ہم consider کریں first والی value ہمارے پاس ہیں a minus b اور second والی value ہے a plus b تو یہ ہمارے پاس فارمولا بنے گا a square minus b square a کی جگہ ہم 4 put کریں گے اور b کی جگہ iota کو put کریں گے ٹھیک ہے نا تو یہ ہمارے پاس بٹے کے نیچے آجیں گے 4 کا square minus iota کا square ٹھیک ہے نا اب دوستو بسیکلی بٹے کے اوپر جو ہمارے پاس 2 cross 4 ہے اس کو multiply کریں گے یہ 8 آجیں گے اور اسی طرح دوسری values کو بھی multiply کریں گے تو بٹے کے اوپر values آجیں گے 8 plus 2 iota plus 12 iota plus 3 iota square اور بٹے کے نیچے جو ہمارے پاس 4 کا square آرہا ہے اگر ہم 4 کا square لیں یہ ہمارے پاس 16 آجے گا اس کو فی الحال change نہیں کرتے سب سے پہلے ہم iota square والی value کو change کر لیتے ہیں یعنی کہ بٹے کے نیچے جو ہمارے پاس 2 values آرہی ہیں ایک value آرہی ہے 4 square next ہمارے پاس minus آرہا ہے اور minus کے بعد آرہا ہے iota square ہم جانتے ہیں iota square کی value ہے minus 1 iota square کی جگہ minus 1 put کر لیتے ہیں ٹھیک ہے نا اس سے next ہم یہ کریں گے جو ہمارے پاس بٹے کے اوپر آرہا ہے نا 3 کے ساتھ iota square تو یہاں پہ بھی ہم اگر iota square کی جگہ minus 1 put کریں اور minus 1 کو 3 سے multiply کریں تو 3 کے ساتھ جو plus ہے نا یہ minus میں change ہو جائے گا ہمارے پاس values آجیں گی 8 plus 14 iota minus 3 ٹھیک ہے نا یہ 14 iota کیسے آیا basically ہم نے 2 iota کو add کیا 12 iota میں ٹھیک ہے نا اب بٹے کے نیچے جو ہمارے پاس 4 کا square تھا اس کا ہم square لے لیتے ہیں یہ ہمارے پاس 16 آجے گا اس سے next اگر ہم دیکھیں ایک minus close brackets کے باہر آرہا ہے اور دوسرا close brackets کے اندر تو اگر ہم close brackets کے باہر والی minus کو close brackets کے اندر والی minus سے multiply کریں گے تو یہ plus میں change ہو جائے گا یہ ہمارے پاس آجے گا plus 1 یعنی کہ 16 plus 1 آجے گا ٹھیک ہے نا تو دوستو ہمارے پاس بٹے کے اوپر دو real values ہیں ایک ہے ہمارے پاس 8 اور دوسری ہے minus 3 ان کو add up کریں گے یہ ہمارے پاس آجے گا 5 next ہمارے پاس plus 14 iota as it آجے گا اور بٹے کے نیچے ہمارے پاس آجے گا 17 ٹھیک ہے نا اب real والے پارٹ کو ہم الہدہ کر کے لکھ لیتے ہیں اور imaginary والے پارٹ کو الہدہ کر کے لکھ لیتے ہیں تو real والا پارٹ آجے گا 5 divide by 17 next ہمارے پاس plus آجے گا اور plus کے بعد imaginary پارٹ آجے گا جو کہ ہمارے پاس 14 اور بٹے کے نیچے 17 iota ہے تو دوستو اگر ہم part number 3 کی بات کریں تو یہ بھی similarly part number 1 اور 2 کی طرح اس میں بھی ہم نے simply بٹے کے نیچے والی value کا conjugate لینا ہے یعنی کہ جو ہمیں 3 plus iota given ہے اگر ہم اس کا conjugate لیں تو یہ ہمارے پاس آجے گا 3 minus iota یہ جو ہمارے پاس conjugate آیا 3 minus iota اس کو ہم part number 3 کی values سے multiply بھی کار لیں گے اور divide بھی کار لیں گے تو ہمارے پاس یہ والی values آجیں گی اب یہاں پہ جو ہمارے پاس بٹے کے اوپر والی values ہیں ان کو ہم اکٹھا کر کے لکھ لیتے ہیں اور اسی طرح جو ہمارے پاس بٹے کے نیچے والی values ہیں ان کو بھی اکٹھا کر کے لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے نا اب جو ہمارے پاس بٹے کے اوپر values آ رہی ہیں 9 minus 7 iota اس کو ہم 3 minus iota سے multiply کر لیتے ہیں تو multiply کرنے سے بٹے کے اوپر یہ والی values آجیں گی اور دوستو جو ہمارے پاس بٹے کے نیچے دو values آ رہی ہیں ایک value آ رہی ہے 3 plus iota اور دوسری آ رہی ہے 3 minus iota تو basically یہاں پہ ایک فارمولا apply ہوگا جس کو اگر ہم apply کریں تو یہاں پہ آجے گا 3 square minus iota square ٹھیک ہے نا اب بٹے کے اوپر اور بٹے کے نیچے جہاں جہاں ہمارے پاس iota square آئے گا نا وہاں وہاں ہم minus 1 put کرتے جائیں گے یعنی کہ آپ کو نظر آ رہا ہے جو ہمارے پاس بٹے کے اوپر value ہے plus 7 iota square تو plus 7 کے ساتھ جو ہمارے پاس 3 square minus iota square تھا تو جو ہمارے پاس iota square تھا نا وہاں پہ بھی ہم نے minus 1 put کر دینا ٹھیک ہے نا تو بٹے کے اوپر ہمارے پاس values آجیں گی 27 minus 30 iota minus 7 اور بٹے کے نیچے ہمارے پاس 2 values آجیں گی 9 اور plus 1 تو دوستو اب جو ہمارے پاس بٹے کے اوپر values ہیں 27 اور minus 7 یہ دونوں real parts ہیں یعنی کہ real values ہیں ان کو ہم plus minus کر لیتے ہیں یہ ہمارے پاس آجے گا 20 next ہمارے پاس minus 30 iota as it آجے گا اور بٹے کے نیچے 9 plus 1 کریں گے تو یہ 10 آجے گا اب اگر ہم بٹے کے نیچے اور اوپر values کو cancel out کریں گے تو finally جو ہمارا answer آجے گا وہ آجے گا 2 minus 3 iota ٹھیک ہے نا دوستو اگر ہم part number 4 کی بات کریں تو یہ previous third question سے تھوڑا different ہے یہ different کیسے ہے basically اگر ہم دیکھیں تو ہمیں دو values given ہے first value given ہے 2 minus 6 iota اور بٹے کے نیچے ہمیں given ہے 3 plus iota اور اسی طرح next ہمیں minus given ہے اور second value جو ہمیں given ہے وہ given ہے 4 plus iota اور بٹے کے نیچے ہمیں given ہے 3 plus iota تو ان دونوں values کے درمیان میں ہمیں minus given ہے تو دوستو سب سے پہلے ہم ان کا LCM لے لیتے ہیں اگر ہم بٹے کے نیچے والی values کو دیکھیں تو first والی value 2 minus 6 iota کے نیچے بھی ہمیں 3 plus iota given ہے اور اسی طرح second میں جو ہمیں value given ہے 4 plus iota اس کے نیچے بھی ہمیں 3 plus iota given ہے یعنی کہ بٹے کے نیچے جو ہمارے پاس LCM کی فارم میں values آئیں گی وہ آجیں گی 3 plus iota ٹھیک ہے نا جبکہ بٹے کے اوپر ہمارے پاس values آجیں گی 2 minus 6 iota next ہمارے پاس minus آئے گا اور minus کے بعد ہمارے پاس value آجیں گی 4 plus iota دوستو اب جو ہمارے پاس بٹے کے اوپر second میں value آرہی ہے نا 4 plus iota ان کی close brackets کے باہر ہمیں minus نظر آرہے ہیں تو minus کو اگر ہم close brackets کے اندر والی values سے multiply کریں تو یہ ہمارے پاس آجیں گا minus 4 minus iota ٹھیک ہے نا اب بٹے کے اوپر real والے پارٹ کو real والے پارٹ میں add up کر لیتے ہیں یعنی کہ 2 اور minus 4 کو add up کر لیتے ہیں یہ ہمارے پاس آجیں گا minus 2 اور imaginary part یعنی کہ minus iota اگر ہم کریں تو یہ آجیں گا minus 7 iota ٹھیک ہے نا اور بٹے کے نیچے ہمارے پاس آجیں گا 3 plus iota اب اگر ہم دیکھیں تو یہ جو values ہمارے پاس آئی ہیں یہ دوبارہ question number 1, 2 اور 3 کی shape کی طرح کی نظر آ رہی ہیں تو دوستو یہ جو ہمارے پاس value آئی ہے نا minus 2 minus 7 iota اور بٹے کے نیچے ہمارے پاس آیا 3 plus iota سب سے پہلے ہمیں جو complex number جس کو ہم نے minus 2 minus 7 iota اور بٹے کے نیچے جو ہمیں given ہے 3 plus iota اس سے multiply بھی کر لینا اور divide بھی کر لینا ہے تو ہمارے پاس یہ والی values آجیں گی اب یہاں پہ جو ہمارے پاس بٹے کے اوپر values ہیں اور بٹے کے نیچے values ہیں ان کو ہم کٹھا کر کے لکھ لیتے ہیں تو ہمارے پاس یہ والی values آجیں گی تو دوستو اب یہ جو ہمارے پاس values آئی ہیں یہاں پہ بٹے کے اوپر جو values ہیں ان دونوں کو multiply کر لیں گے اور اسی طرح بٹے کے نیچے جو values ہیں یہ ایک فارمولا کی shape بنا رہی ہیں ان کے اوپر فارمولا apply کریں گے ہمارے پاس یہ والی values آجیں گی ٹھیک ہے نا تو دوستو یہاں پہ جب ہم values کو multiply وغیرہ کار لیں گے plus minus کار لیں گے تو جہاں جہاں basically ہمارے پاس iota square آئے گا نا simply وہاں وہاں پہ ہم نے minus 1 کو output کرتے جانا ہے جیسے ہم نے previous question میں کیا ہے ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ جو finally ہمارے پاس ایک complex number آئے گا نا اس کا real part ہوگا minus 13 اور بٹے کے نیچے آجے گا 10 اور جو imaginary part ہوگا نا وہ ہوگا minus 19 اور بٹے کے نیچے آجے گا 10 ٹھیک ہے نا دوستو اگر ہم part number 5 کی بات کریں تو اس کی values ہمیں given ہے one plus iota اور بٹے کے نیچے ہمیں given ہے one minus iota اور ساری value کا ہمیں square given ہے تو اس کو ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم بٹے کے اوپر والی value کا square لیں یعنی کہ جو ہمارے پاس one plus iota ہے اس کا square لیں اور دوسری دفعہ ہم بٹے کے نیچے والی value جو کہ ہمیں given ہے one minus iota اس کا square لیں اب جو ہمارے پاس بٹے کے اوپر والی value ہے نا یہ فارمولا کی شیب بنا رہی ہے جو کہ ہمارے پاس equal ہوتا ہے a square plus b square plus 2 a b یہاں پہ a کی جگہ one ہے اور b کی جگہ iota ہے تو جب ہم اس فارمولا کو open کریں گے تو ہمارے پاس آجے گا one square plus iota square plus two one and iota اسی طرح جو ہمارے پاس بٹے کے نیچے والی value ہے اگر ہم اس کا square open کریں تو یہ ہمارے پاس آجے گا one کا square plus iota square minus two one اور iota آجے گا دوستو اب جو ہمارے پاس بٹے کے اوپر اور بٹے کے نیچے last والی values ہیں جن میں two multiply ہو رہا ہے one اور iota کے ساتھ جب ہم ان کو multiply کر لیں گے تو ہمارے پاس یہ والی values آجے گے یعنی کہ آجے گا one plus iota square plus two iota اور بٹے کے نیچے آجے گا one plus iota square minus two iota دوستو اب جو ہمارے پاس بٹے کے اوپر اور بٹے کے نیچے one minus one آرہا ہے اگر ہم one minus one کریں یہ zero آجے گا اور اسی طرح باقی values رہ جائیں گے ان میں بٹے کے اوپر آجے گا two iota اور بٹے کے نیچے آجے گا minus two iota دوستو اب جو ہمارے پاس بٹے کے اوپر آرہا ہے two iota اس کو بٹے کے نیچے جو ہمارے پاس آرہا ہے two iota اس سے cancel out کریں گے ہمارا answer آجے گا minus one دوستو اگر ہم part number six کی بات کریں تو اس میں یہ جو ہمیں values given ہے نا بٹے کے نیچے two plus three iota اور دوسری value given ہے one minus iota سب سے پہلے ہم نے ان کو آپس میں multiply کرنا ہے تو multiply کرنے سے یہ والی values آجیں گی جن کو مزید multiply اور plus minus کرنے سے finally جو ہمارا answer آئے گا نا وہ آجے گا one over five plus iota تو دوستو اب یہ جو ہمارے پاس value آئی ہے نا one over five plus iota اس کو بھی ہم نے ویسے ہی حال کا لینا ہے جیسے ہم نے پہلے five parts کو حل کیا ٹھیک ہے نا اس میں جو ہمارے پاس بٹے کے نیچے complex number آ رہا ہے نا five plus iota سب سے پہلے ہم نے اس کا conjugate لینا ہے conjugate ہمارے پاس آجے گا five minus iota اب ہم نے five minus iota کو جو ہمارے پاس value نا one over five plus iota اس کے ساتھ multiply بھی کر لینا اور divide بھی کر لینا ٹھیک ہے نا دوستو اب یہ جو ہمارے پاس values آئی ہیں ان میں جو بٹے کے اوپر values ہیں ان کو بھی آپس میں multiply کر لیں گے اور اسی طرح جو values بٹے کے نیچے ہیں ان کو بھی آپس میں multiply کر لیں گے تو ہمارے پاس یہ والی values آ جائیں گی اب یہاں پہ ہمارے پاس بٹے کے اوپر آ رہا ہے five minus iota جبکہ بٹے کے نیچے ہمارے پاس دو values آ رہی ہیں جو کہ ایک formula کی shape بنا رہی ہیں اگر ان کے اوپر formula apply کیا جائے تو بٹے کے نیچے ہمارے پاس آ جائے گا five کا square minus iota square اب یہاں پہ بٹے کے نیچے جو ہمارے پاس iota square آ رہا ہے iota square کی جگہ اگر ہم minus one put کر دیں تو بٹے کے نیچے آ جائے گا ہمارے پاس 25 minus اور minus one اسی طرح values کو مزید ہم simplify کرتے جائیں گے تو finally ہمارا جو answer آئے گا اس میں ہمارے پاس real part آ جائے گا 5 over 26 اور جو ہمارے پاس imaginary part ہوگا وہ ہوگا مائنس ایوٹ آور 26